لوگ کہتے ہیں کہ کس کی پوجہ کریں جس سے زیادہ فل ملے تو جس سب سے سرل ہیں اور جن کی سب سے زیادہ اپروچ ہے وہ ہیں ہنمان جی ہنمان جی کی پوجہ کرا کریے آپ کے سارے کام بنیں گے کہ درگم کاج جگت کے جیتے کہ جتنے بھی اس وشو میں درگم کاج ہیں ان سب کو آپ بنا کے لے آتے ہو اس لیے ہنمان کی پوجہ کریے اور کیوں پوجہ کریں ہنمان جی شیو جی کا اوتار ہے تو جب آپ ہنمان جی کی پوجہ کرتے ہیں تو شیو جی کی پوجہ بھی ہو جاتی ہے شیو جی کی پتنی کون پاروتی یعنی کی آدھی شکتی تو جب شیو جی کی پوجہ کرتے ہو گئی تو آدھی شکتی کی پوجہ بھی ہو گئی شیو جی کے ہردے میں کون ویراجتے ہیں شیو جی کے ہردے میں ناراین پربو کے چرن ویراجتے ہیں تو جب آپ شیو جی کی پوجہ ہو گئی ہنمان جی کے مادیم سے تو شریل ناراین بھگوان کی پوجہ بھی ہو گئی اب جب نارائن بھگوان مان جائیں گے تو یہ ہے مانے لی جیے دیوی لکشمی بھی مان جائیں گی تو دیوی لکشمی کی پوجہ بھی ہو گئی اور حنوان جی کو وردان ملا تھا کہ کلیوگ میں جو بھی رام کا نام لے گا حنوان جی تم اس کے سنکتھر لینا اور جو بھی تمہاری پوجہ کرے گا اس کو میری کرپہ پرابت ہوگی تو یہ بات سویم رام جی نے کہی تھی تو حنوان جی کی پوجہ کرنے سے رام جی خوش ہوتے ہیں رام جی کے کرپہ پرابت ہوتی ہے اور رام جی کا نام تو شف جی بھی لیا کرتے تھے شف جی بھی رام 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 جنپہ کرتے تھے وہی بات جب شف جی مان جائیں گے تو ماتا پاروٹی ماتا گورا مان جائیں گی اور جب شف جی مان جائیں گے نا تو گھنیش جی بھی مان جائیں گے کہ شیف جی کے پتر ہیں گھنیش جی تو گھنیش جی بھی مان جائیں گے اور جب شیف جی مان جائیں گے تو ہمارے نارائن پربھو مان جائیں گے کہتے ہیں شریفشنو بھگوان نے سویم کہا تھا کہ مجھے منانا ہے تو پہلے شیف کو مناؤ اگر وہ شیف کو منالوگے تو میں سویم ہی مان جاؤں گا اور آپ سے پرسند ہو جاؤں گا تو جو شیف کی بھکتی کرتا ہے اس سے نارائن دیوتا سویم پرسند ہو جاتے ہیں اور نارائن کا روپ کرشن بھی ہے تو جب نارائن پرسند ہو جائیں گے تو کرشن بھی آپ سے پرسند ہو جائیں گے اور جب کرشن پرسند ہو جائیں گے تو رادہ پرسند ہو جائیں گے اور رادہ نام تارنہار ہے اور جب نارائن خوش ہو جائیں گے تو ماتا لکشمی پرسند ہو جائیں گے کیونکہ لکشمی کا روپ رادہ جی ہے تو سارا انٹر کنیکشن جڑا ہوا ہے آپس میں ایک حنوان جی کو آپ سعاد لیجیے تو سارے دیوتا آپ سے صد جائیں گے اور آپ کے ساری من و کام نائے پوری ہوں گی تو اس پرکار میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک حنوان جی کو سعاد لیجیے سارے دیوتا صد جائیں گے آپ کو سب کا عشقرباد سویم مل جائے گا